ہلو ویورز اسلام علیکم بے حساب درودہ سلام نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و براکات آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں کامران یہ ہے آریان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کامران واکس تو ابھی سینگ کچھ یہ ہے جی کہ کام تو ہے لیکن باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا دل مطمئن تو یہ اس وائرس کی وجہ سے یقین کریں لائف پورٹ ڈسٹرپ ہوئی تو ابھی علاج سے بہتر احتیاط ہے کیونکہ اسلام بات میں بھی آٹھ کیسز میرے خیال میں ابھی تک کہ نو کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تو فگوڑ سے احتیاط کریں ابھی جانا ہے گھر کا تھوڑا سودا سلف ختم ہوا ہے وہ لے کے آنا ہے اور پھر کوشش کرتے ہیں آج چلتے ہیں کبرستان بھی تو چلیں یہاں سے جی اٹھانا ہے ہم نے کریلے لینے تھے لیکن کریلے بھائیان میل رہے ہیں سور پہ پاؤ وہ اس سے بہتر ہے کوئی دال ہو رہی پکال ہے تو اب چلتے ہیں اب لینا ہے کیمہ اور وہ دے کے پھر واپس آتے ہیں کہ پھر کوشش کرتے ہیں چلیں یہ ہے میرے تادا کی قبر ان کی وفات ہے جو انیس سو چھراسی بروز جمعیرات یہ ان کی وفات کی ڈیٹھ ہے باقی آپ کو قبرستان آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ جو قبر ہے یہ بھی ہمارے فیملی کے ایک بزرگ ہیں ان کی اور یہ اس قبرستان کی یہ اس قبرستان کی سب سے پہلی قبر ہے یہ والی یہ والی یہ جتنی بھی قبریں ہیں یہ سب لوگ سب بزرگ ہماری فیملی کے اور ان میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ میرے دیکھتے دیکھتے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اٹھتے رہے ہیں جن سے ملکاتیں ہوتی رہی ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے گئے ہیں اور یقین ہی ہوتا کہ یہ قبرستان بیس سال پر پندرہ سے بیس سال میں اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی زنگی کی طرف بھی تھوڑی نظر یا آخرت کی زنگی کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے مستقبل تو ہم سب کا خیر یہ ہی ہے لیکن افسوس کہ ہم لوگ یہ چیز بھولے میں بلکل جو سب سے اہم ہے یہ میرے میری امی کے مامو کی قبر ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے بہت نیک بندے تھے وہ رہی میرے والد صاحب کی قبر باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں میری جو ڈیٹ آف بارت ہے وہ 1986 کی ہے اور یہ تقریباً روز میں قبریں بنی ہوئی ہیں اور فرسٹ قبر جو میں نے دکھائی ہے وہ آپ کو اس رو میں آتی ہے کیونکہ اس ٹائم اتنا کوئی وہ نہیں تھا جگہ کھولی تھی تو وہ جہاں پہ آیا قبر کر دیتے اس کے بعد یہ پھر ایسا ایسا سٹارٹ ہوا ہے قبریں روز میں بنائیں ابھی یہ جو قبر ہے یہ قبرستان کے بالکل میڈ میں ہے یہ نائنٹین فائیو کی ہے یہ بھی سب ہماری فیملی کی ہیں بہت ساری قبریں ہیں جن پہ بھی قطبہ وغیرہ نیم پلیٹ نہیں لگی بھی لیکن موصلی قبروں پہ نیم پلیٹ اور تاریخ وفات یہ بھی ہماری فیملی کے بزرگ تھے اللہ ان سب کی مفرق فرمائے اور اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے بہت سارے ہمارے بہن بھائی بزرگ رشتدار جو ہیں اب ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ ان کو کوئی پوچھنے والے باہر سے تو ہمیں یہ پرسکون جگہ نظر آتی ہے لیکن اندر کیا حالات چل رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ان سب پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ان کی محشر کی منزلیں آسان فرمائے یہ میری نانی جان ہے تو بھی قبر پہ دعا کر لیتے پھر آگے چلتے نانی کی قبر پہ دعا ہو گئی ہے دادا کی قبر پہ دعا کی ہے اور اب دادی ہیں جو میری ان کی قبر پہ دعا کرتے ہیں میری دادی بھی ان کی بھی جو ڈیتھ ہے وہ بھی مجھے صحیح یاد ہے میں چھوٹا تھا میرے خیال میں چار ایک سال یا پانچ سال کا لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میں سکول میں تھا سکول سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ ان کے بھی محرش فرمائے دعا کر لیتا ہوں ہے 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 ڈیتھ یہ جو قبر ہے یہ ہیں میرے خالہ زادہ ہیں ان کے والد صاحب وہ ان کے دادا یہ بھی میرے خالہ زادہ ہیں ان کے والد صاحب کی ہے باقی بہت بڑا قبرستان ہو گیا پندرہ بیس سالوں میں ابھی آؤ قبرستان تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ یہ لوگ سارے جو یہاں پہ جن کی قبریں یہ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اٹھا کرتے تھے چند دن کی بات لگتی ہے لگتا ہے یہ کل کی باتیں ہیں ساری پلیز ان صاحب کے لیے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور نظر نہیں بھی آرہے آپ صاحب کے لیے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیجئے گا ان کی مغفرت کے لیے چلیں اب چلتے ہیں وہ واپس گھر اور اس تنکنگ کے یہاں پہ پھول کر رہے ہیں بہت پہارے ان کے کوئی شورٹس لے لوں لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں کوئی ویڈیو گرافی موضوع نہیں لگتی ان کے لیے ایسا ٹاپک میں وہ پھر کسی ویڈیو گرافی موضوع کر لیں گے یہ شتود میں جب سے میں نے خوش سمالیا ہے اس طرف کو میں ادھر ہی دیکھا ایک وہاں پہ آگے ہوتا تھا وہ گر گیا ہے یہ بھی آدھر سے زیادہ ختم ہی ہو گیا ہے اس کی بڑی جو شاف تھی وہ تو بڑا ٹانی کی ایک سائیڈ اس کی وہ ٹوٹ گیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں ان کے وجہ سے ابھی یہ بچا ہے لیکن یہ کھایا ہوا یہ بھی یہ جو چار قبریں یہ بھی ریسنٹلی یہ فوت ہوئی ہیں میری تائی اور یہ چار قبریں ایک ہی فیملی کی ہیں یہ تائیہ تھے اور اس کے ساتھ یہ ان کے سائیبزادے یہ میرے ٹیچر بھی تھے اللہ ان کے مقرد فرمائے اللہ ان کو بسم اللہ شریف کا صاحب پنچائے اور اللہ ان نے جنت الفردوس میں عالم قام عطا فرمائے ان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے میرے سکول میں میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے شددار تھے یا میں بھی یہاں پہ کھڑوں یہ میری سکول میں جتے بھی ٹیچرز تھے سب سے زیادہ فیوریٹ اور مطلب اتنے تھے کہ اٹلیسٹ میں جو ہوں ویٹ کرتا تھا کہ ان کا پیڑیٹ کاب آئے گا اور بہت ہی لائک ٹیچر تھے لیکن سنے اچھے لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے تو انہیں کیسر تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گے اور یہ انہی کے بتیجے ہیں جو قضم صاحب آپ کو بتائے ہیں دکھائیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں تصور ان کے بیٹے یہ تو ویسے بھی جندگی کے پھول ہی ہوتے ہیں بچے اور ماں واپ کے لئے توشہ آخرت ہوتے ہیں مغفرت یہ کروائیں گے اپنے والدین کی جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو بھائی کو اللہ سے دعا ہے کہ اس بچے کا بہتر نحم البدل عطا فروا ہے اور یہ ریسنٹلی میری تائی ہیں یہ قلزم بھائی کی اور تصور بھائی کی ان کی والدہ یہ بھی کچھ دن پہلے فوت ہوئی ہے ان کے لئے بھی دعا فرما دیجئے گا اللہ ان کی ماخرہ ثرمائے اور اللہ انہی جند الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے تو یہ ہمارا قبرستان ہے اور یہ بھی ایک قبرستان ہے یہ تقریباً پانچ کنال جگہ ہے ابھی آگے رہتی بھی ہے لیکن پرانے دو قبرستان ہمارے اوپر ہیں گاؤں میں وہ ایک چمبے والا قبرستان کہتے ہیں اور ایک پہلے پرانا قبرستان تھا جو روڈ کراس کر کے دوسری سیٹ پہ جانا پڑتا ہے سو قبرستان سے ہوئے ہوں میں دعا وغیرہ بھی کر رہے ہوں لیکن اب طبیعت بڑی بوجلسی ہوگی ہے کیونکہ کچھ یادیں آ جاتی ہیں ایسے بھائی ہیں دوست ہیں وہاں بھی مدفون ہیں جن کے ساتھ بہت ٹائم اچھا گزرا ہوئے تو آپ سے اتماس ہے کہ ان سب کے لئے دعا فرما دیجئے گا جتنے مومنین مومناث مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لئے دعا فرما دیجئے گا تو چلیں پریز میرے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ میرے ویڈیوز کیسی بن رہی ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ولاغ میں اللہ حافظ شکریہ